سریح آیات اور حدیث سے ثابت ہیں اور ان میں جو آپس میں اختلافات اور جھگڑے ہوئے ہیں اس میں دنیا بھر کے احتمالات اور شکوک و شبہات ہیں لیکن کچھ لوگ اس فتنے کو ہوا دیتے ہیں صلف صالحین کا طریقہ آل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے ان معاملات میں خاموشی اختیار کریں گے اور یہ آئے پڑھیں گے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے جب یہ مسئلہ چھڑا گیا ان کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا کہ اس ہم جنگ میں ناحق پڑھیں تو اللہ تعالی ہماری زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں تو اس لئے صحابہ اکرام کے معاملات کو جو لوگ چھڑتے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیمات کی خلاف ورزی کے مرتقب ہیں صلف کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں آل سنت کا طریقہ اس معاملے میں خاموشی بڑھنے کا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا اور جو کچھ وہ کر گئے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا بعد والے سے پہلے والے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس کا مطلب کہ ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا مطلب تمہارے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے بارے میں تم سے سوال ہوگا ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا اس لئے اپنے سوال کا جواب دیا دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعد والوں سے پہلے والے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے والے سے بات والے کے بارے میں پوچھا دیں ایسا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی برا کام شروع کرتا ہے تو بعد میں جتنے لوگ اس کے راستے پچھلتے ہیں سب کا گناہ اس پہ جاتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ تُو نے یہ برائی شروع کی تھی اور اس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ اس برائی کے ہمیں پسے